مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج 27 مارچ 2022 کے اویقت باپ دادا کے مدھور مہاواک کے سنیں گے جس کی ریوائی سٹیٹ ہے 7 مارچ 1995 یاد رکھیں گے ہم تیرے دیویا کہانے مرلی دھر اور مرلی کی تم تھے خوب دیوانے مرلی دھر اور مرلی کی تم تھے خوب دیوانے یاد رکھیں گے ہم تیری دیویا کہانی دادی جی یاد رکھیں گے ہم تیری دیویا کہانی دادی جی یاد رکھیں گے ہم تیری دیویا کہانی مرلی کا سار ہے آج بچوں کے سنیں ہی باپ دادا ہر ایک بچے کو وشیش دو باتوں میں چیک کر رہے تھے سنیں کا پرتیکش سوروپ بچوں کو سمپن اور سمپون بنانا ہے ہر ایک میں رولنگ پاور اور کنٹرولنگ پاور کہاں تھکائی ہے آج یہاں دیکھ رہے تھے جیسے شریر کی ستھول کرمیندریاں آتما کے کنٹرول سے چلتی ہیں جب چاہے جیسے چاہے اور جہاں چاہے ایسے چلا سکتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں کنٹرولنگ پاور بھی ہے جیسے ہاتھ پاؤں ستھول شکتیاں ہیں ایسے ہی من بودھی سنسکار آتما کی سکشم شکتیاں ہیں سکشم شکتیوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی پاور ارثات من بودھی کو سنسکاروں کو جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اور جتنا سمیں چاہے ایسے کنٹرولنگ پاور رولنگ پاور آئی ہے کیونکہ اس برہمہن جیون میں ماسٹر آلمایٹی آثورٹی بنتے ہو اس سمیں کی پرابتی سارا کلپ راجے روپ اور پجاری کے روپ میں چلتی رہتی ہے جتنا ہی آدھا کلپ وشو کی راجے سکتہ پرابت کرتے ہو اس انوسار ہی جتنا شکتیشالی راجے پد وہ پوجے پد ملتا ہے اتنا ہی بھکتی مارگ میں بھی شریشت پوجاری بنتے ہو بھکتی میں بھی شریشت آتما کی من بودھی سنسکاروں کے اوپر کنٹرولنگ پاور رہتی ہے بھکتوں میں بھی نمبروار شکتیشالی بھکت بنتے ہیں ارثات جس عشت کی بھکتی کرنا چاہے جتنا سمیں چاہے جس ویدھی سے کرنے چاہے ایسی بھکتی کا فل بھکتی کی ویدھی پرماند سنتوشتتہ ایک آگرتہ شکتی اور خوشی کو پرابت کرتے ہیں لیکن راجے پد اور بھکتی کے شکتی کی پرابتی کا آدھار یہ برامہن جنم ہے کیونکہ ساری پرابتیاں ہم نے کب کرنی ہے ابھی کرنی ہے اس برامہن جنم میں ہی کرنی ہے تو بابا نے کہا کہ ستی یک میں ہم جو بھی بننا چاہتے ہیں راج پد اس کے بعد بھکتی مارک شروع ہوتا اس میں بھی شریشت بھکت تو یہ ساری پرابتیوں کا آدھار کیا ہے یہ برامہن جنم ہے تو اس سنگم یک کا چھوٹا سا ایک جنم سارے کلپ کے سرو جنموں کا آدھار ہے جیسے راجے کرنے میں ویشیش بنتے ہو ویسے ہی بھکت بھی ویشیش بنتے ہو سادھارن نہیں بھکت مالا والے بھکت الگ ہیں لیکن آپ آپے ہی پوجے آپے ہی پوجاری آتماؤں کی بھکتی بھی ویشیش ہے تو آج بابا دادا بچوں کے اس مول آدھار جنم کو دیکھ رہے تھے آدھی سے اب تک برامہن جیون میں رولنگ پاور کنٹرولنگ پاور سدا اور کتنی پرسنٹیج میں رہی ہے آج بابا یہ چیک کر لیں کہ ہمارے میں رول کرنے کی پاور کنٹرول کرنے کی پاور کتنی آئی ہے کت پرسنٹیج میں رہی ہے اس میں بھی پہلے اپنے ہی سوکش میں شکتیوں کی ریزلٹ کو چیک کرو بابا کہتے ریزلٹ میں کیا دکھائی دیتا ہے کیا دکھائی دیتا ہے بابا کہتے ان وشیش تین شکتیوں کونسی من، بدھی، سنسکار پر کنٹرول ہو تو اس کو ہی سوراج ادھکاری کہا جاتا ہے من ہمارے وش میں ہو بدھی ہمارے وش میں ہو سنسکار ہمارے وش میں ہو تو جس کے یہ تینوں شکتیاں وش میں ہیں وہ سوراج ادھکاری کہا جاتا ہے تو یہاں سوکش میں شکتیاں ہی اس تھول کرویندریوں کو سیم اور نیم میں چلا سکتی ہیں اور ریزلٹ کیا دیکھی بابا نے کیا دیکھا پھر بابا کہتے جب، جہاں اور جیسے ان تینوں باتوں میں ابھی یہ تھا شکتی ہے سرو شکتی نہیں ہے لیکن یہ تھا شکتی ہے جس کو ڈبل ویدیشی اپنی بھاشا میں سمتھنگ اکشری یوز کرتے ہیں تو اس کو all mighty authority کہیں گے mighty تو ہے لیکن all ہے واسطہ میں اس کو ہی برہمہن جیون کا foundation کہا جاتا ہے جتنا جس کا سوپر راجے ہے ارثات سوکو چلنے اور سرو کو چلانے کی ویدھی آتی ہے وہی نمبر آگے لیتا ہے اس foundation میں اگر یہ تھا شکتی ہے تو automatically نمبر پیچھے ہو جاتا ہے جس کو سویم کو چلانے اور چلنے آتا ہے وہ دوسروں کو بھی سہج چلا سکتا ہے ارثات handling power آ جاتی ہے صرف دوسرے کو handle کرنے کے لیے handling power نہیں چاہیے جو اپنی سوکش شکتیوں کو handle کر سکتا ہے پہ دوسروں کو بھی handle کر سکتا ہے تو سویم کے اوپر controlling power ruling power سرو کے لیے یہ thought handling power بن جاتی ہے کیونکہ وہ آتما خود powerful ہو گئی تو اس کی ستھی اچھی ہے وہ خود پر rule کر رہی ہے تو وہ دوسروں کے لیے handling power ان کو بھی یہ چیزیں handle کرنے شکتی دیتی ہے چاہے اجیانی آتماوں کے سیوہ دوارہ handle کرو چاہے برامہن پریوار میں سنیح سمپن سنتشتتہ سمپن وہوار کرو دونوں میں سفل ہو جائیں کیونکہ کئی بچے ایسے ہیں جو باپ کو جاننا باپ کا بننا اور باپ سے پریت کی ریتی نیبھانا یہ بہت سہج انو بھاو کرتے ہیں لیکن سبھی برامہن آتماوں سے چلنا اس میں سمپن کہتے ہیں سبھی کے ساتھ میں تھوڑا پروبلم محسوس کرتے اس لئے سمپن کہتے ہیں کہ کچھ کچھ کے ساتھ باب کہتے اس کا کارن کیا باپ سے نیبھانا سہج کیوں لگتا ہے کیونکہ دل کا پیار اٹوٹ ہے باب میں پیار نیبھانا سہج ہوتا ہے جس سے ہوتا ہے جو کچھ کہا میرے کلیان کے لئے کہا کیونکہ اس کے پرتی دل کی شریشت بھاونہ ہوتی ہے تو جیسے آپ کے دل میں ان کے پرتی شریشت بھاونہ ہے ویسے ہی آپ کی شب کامنا کا ریٹرن دوسرے دوارہ بھی پرابت ہوتا ہے جیسے گمبرز میں آواز کرتے ہو تو وہی آواز لوٹ کر آپ کے پاس آتی ہے تو جیسے باب کے پرتی اٹھوٹ اکھنڈ اٹھل پیار ہے شریشت بھاونہ ہے نشچ ہے ایسے برہمن آتمائیں نمبر وار ہوتے ہوئے بھی آتمک پیار اٹھوٹ اکھنڈ ہے ایسا ہے باب کہتے ویرائیٹی چلن سنسکار دیکھ پیار کرتے ہیں تو اٹھوٹ اور اکھنڈ نہیں ہوتا کسی بھی آتمہ کے اپنے پرتی و دوش چلن ارثات چرط و سنسکار دل پسند نہیں ہوں گے تو پیار کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے مطلب کی جس کے ہمیں لگے کہ میرے جیسی عادت نہیں ہے جیسا مجھے اچھا لگتا ہے اس میں نہیں ہے تو ہمیں وہ تھوڑا کم پسند آتا ہے جس کو بابا نے کہا کہ اس کی پرتی پیار کی پرسنٹیج میں کمی آ جاتی ہے لیکن بابا کہتے لیکن آتما کا شریش آتما کے بھاو سے اگر میں آتما اس کو اپنی accordingly judge کرتی ہوں بابا کہتے ایسے نہیں خود کو بھی شریش آتما کے بھاو سے آتم پیار سے اس میں پرسنٹیج نہیں ہوتے جب ہم آتما کے لیول پر آتم بھاو سے ڈیل کرتے ہیں تو اس میں پھر پرسنٹیج نہیں آتی کیونکہ وہ بھی آتما دکھائی دیتی ہے بابا کا بچہ دکھائی دیتی ہے تو بابا کہتے کیسے بھی سنسکار ہوں چلن ہو لیکن برامہن آتماوں کا سارے کلپ میں اٹوٹ سمبند ہے اشور یہ پریوار ہے باب نے ہر آتما کو وشیش چنکر اشور یہ پریوار ملایا ہے اپنے آپ نہیں آئے ہیں باب نے لائے ہے تو باب کو سامنے رکھنے سے ہر آتما سے بھی آتمی اٹوٹ پیار ہو جاتا ہے کسی بھی آتما کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی تب ہی پیار میں انتر آتا ہے اس سمیں بدھی میں یہ ہی رکھو کہ اس آتما کو باب نے پسند کیا ہے اوش کوئی وشیشتہ ہے تب باب نے پسند کیا ہے شروع سے باب دادا بچوں کو یہ سناتے رہتے ہیں کہ 36 گن میں 35 گن نہیں ہے لیکن ایک گن بھی وشیشتہ ہے تب باب نے پسند کیا ہے باب نے 35 اف گن دیکھ ایک ہی گن دیکھا کیا دیکھا باب سب سے بڑے تے بڑا گن وہ وشیشتہ باب کو پہچان نے کی بدھی باب کے بندنے کی ہمت باب سے پیار کرنے کی ودھی ہے جو سارے کلپ میں دھرم بتاؤں میں بھی نہیں تھی راج نتاؤں میں بھی نہیں دھنوانوں میں بھی نہیں لیکن اس آتما میں ہے باب آپ سب سے پوچھتے ہیں کی آپ جب باب کے پاس آئے تو کیا گن تھے باب پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ باب کے پاس آئے تھے تو کیا آپ نے گن تھے سمپن ہو کے آئے تھے باب نے آپ کی کمزوریوں کو کیا دیکھا باب نے دیکھا کیا ہمت بڑائی ہے نا کہ آپ ہی میرے تھے اور صدہ بن گے تو فالو فادر کرو جب وشیش آتما سمجھ کسی کو بھی دیکھیں گے سمبند سمپرک میں آئیں گے تو باب کو سامنے رکھنے سے آتما میں سوطہ ہی آتمی پیار امرج ہو جاتا ہے وہ پیار سوطہ ہی امرج کر آتا ہے آپ کے سنے سے سرب کس نے ہی بن جائیں گے اور آتمی سنے سے صدا سبھی دوارہ صد بھاونا سہی یوگ کی بھاونا سوطہ ہی آپ کے پرتی دعاوں کے روپ میں پرابت ہوگی اس کو کہتے ہیں روحانی یتھار شریف ہینڈل جیسے بابا ہم کو ہینڈل کرتا ہے ہمیں خوب پیار دیتا ہے تو ایسے ہی ہم نے ان اتما میں بھی وہ ہی وشیشتہ دیکھ نی ہے اور انہیں خوب پیار دی رہا ہے تو پھر ہم کریں گے بابا کے جیسے ان کی ہنڈل تو باب داد آج مسکر رہے تھے بچوں میں تین شبدوں کے کارن controlling power ruling power کم ہو جاتی ہے کیسے کم ہو جاتی ہے وہ تین شبد ہیں why کیوں what کیا want چاہیے یہ تین شبد ختم کر ایک شبد بولو why آئے تو بھی ایک شبد بولو what what شبد آئے تو بھی بولو what شبد تو بولنا آتا ہے بابا پوچھ رہے بولنا آتا ہے وہ بابا وہ میں اور وہ ڈراما صرف وہ بولو تو یہ تین شبد ختم ہو جائیں گے اس دن بھی سنایا نا کہ باب دادہ نے کون سا کھیل دیکھا آپ لوگوں کا ایک چتر پہلے کا بنایا ہوا ہے جس میں دکھایا ہے کہ یوگی یوگ لگا رہا ہے بuddھی کو ایک آگر چت کر رہا ہے بیلنس رکھ رہا ہے بیلنس کی ترازو دکھائی ہے جتنا بuddھی کا بیلنس کرتا اتنا کوئی بندر آ کر بیٹھ جاتا ان تین باتوں کے بندر آ جاتے ہیں تو بیلنس کیا ہوگا خلچل ہو جائے بیلنس ہی نہیں رہے گا تو یہ تین شبد بیلنس کو سماپت کر دیتے ہیں بuddھی کو نچانے لگتے ہیں بندر آرام سے بیٹھ سکتا ہے کیا اور کچھ نہیں تو پونچ کو ہی لاتا رہے گا تو اس میں بھی بیلنس نہ ہونے کے قارن باپ دوارہ ہر قدم میں جو دعائیں ملتی ہیں وہ آتمی سنیح قارن پریوار دوارہ جو دعائیں ملتی ہیں اس سے ونچت ہو جاتے ہیں جیسے باپ سے سمبند رکھنا آوشک ہے ایسے ایشوڑی پریوار سے سمبند رکھنا بھی اتی آوشک ہے سارے کلپ میں نمبر آتما برمہ باپ اور ایشوڑی پریوار کے سمبند سمپرک میں آنا ہے ایسے نہیں سمجھنا اچھا باپ تو ہمارا ہے ہم باپ کے ہیں یہ بھی پاس وید عونر کی نشانی نہیں ہے کیونکہ آپ سنیاسی آتما نہیں ہو رشی منی کی آتما نہیں ہو وشو سے کنارہ کرنے والے نہیں ہو لیکن وشو کا سہارا بننے والی آتما ہو تو وشو کی نارہ نہیں وشو کلیان کاری ہو برامہ آتما کی تو بات چھوڑو لیکن پرکرتی کو بھی پریورتن کرنے کے سہارے آپ ہو دیکھو بابا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے بابا کہتے آپ تو وشو کو چھوڑو پرکرتی کو بھی پریورتن کرنے بابا کے سہارے ہو سہائے ہو پریوار کے عویناشی پیار کے دھاگوں کے بیچ سے نکل نہیں سکتے ہو ویجائی رتن پیار کے دھاگے کے بیچ سے نکل نہیں سکتے اس لیے کبھی بھی کسی بھی بات میں کسی ستھان میں کسی سیوہ سے کسی ساتھی سے کنارہ کر کے اپنی عوستہ کو اچھا بنا کر کے دکھاؤں یہ سنکل نہیں کرنا یہ والا سنکل نہیں کرنا کہ میں تو اپنا ہی کروں گا کہتے ہے نا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے اس کے ساتھ نہیں چلیں گے اس ساتھ چلیں گے اس ستان پر انتی نہیں ہوگی دوسرے ساتھ پر ہوگی اس سیوہ میں وگن ہے دوسری سیوہ میں اچھا ہوگا بابا یہ سب کنارہ کرنے کی باتیں ہیں اگر ایک بار یہ عادت اپنے میں ڈالی تو یہ عادت آپ کو کہیں بھی ٹکھنے نہیں دے گی بدھی کو اکاغر رہنے نہیں دے گی کیونکہ بدھی کو بدنے کی عادت پڑ گئی ہے ٹکتی نہیں ہے بدھی تو بابا یہ بھی کمزوری گینی جائے گی انتی نہیں گینی جائے گی سدی اپنے میں شب امید رکھو نہ امید نہیں بنو جیسے باپ نے ہر بچے میں شب امید رکھی ہیں بیت کیسے بھی ہیں باپ لاسٹ نمبر سے بھی کبھی دل شکست نہیں بنے سدہ ہی امید رکھی تو آپ بھی نہ اپنے سے نہ اپنے سے نہ دوسرے سے نہ سیوہ میں نہ امید دل شکست نہیں بنو اپنے سے بھی ڈسارٹر نہیں ہو نہ دوسروں سے بھی نہیں ہو دل شاہ بنو شاہ مانا فراک دل سدہ بڑی دل کوئی بھی کمزور سنسکار دھارن نہیں کرو مانا بھن بھن روپ سے کمزور بنانے کا پریاس کرتی ہے لیکن آپ مانا کے بھی نولیج فل ہو نا کیا ادھوری نولیج ہے ادھوری نولیج تو خطرے کی گھنٹی ہے نا تو بابا کہتے یہ ابھی یاد رکھو کہ مانا نئے نئے روپ میں آتی ہے پرانے روپ میں نہیں کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ یہ پہچان لیں گے بات وہی ہوتی ہے لیکن مانا نیا روپ دھارن کر لیتی ہے سمجھا اچھا teachers مانا کی نولیج فل ہو صرف نولیج نہیں لیکن نولیج فل ہو باپ کو پہچان لیا صرف یہ نہیں سوچو مانا کو بھی پہچان لنا ہے یہ مان سوچو کہ بس باپ کو پہچان لیے باپ میرا ہے بر مان کہتے نہیں مان کو بھی پہچان لنا ہے اب بندھن میں بند گئی ہو وہ کٹھیں لگتا ہے بندھن میٹھا لگتا یا تھوڑا مشکل لگتا باب ٹیچر سے پوچھ رہے باب کے ساتھ بندھن میں بندے ہیں تو یہ مشکل تو نہیں لگتا سوچتے ہو یہاں تو بہت بن پڑے گا باب کے بن گئے ہیں اگر یہ کرنا ہے کہاں تک کریں گے اگر یہ پتہ ہوتا تو آتے ہی نہیں ایسا چلتا ہے باب نے پوچھا بینوں سے ٹیچر سے تو باب کہتے یہاں پیار ہے وہاں کوئی مشکل نہیں پتنگا بھی شما پر قربان ہو جاتا ہے تو آپ شریشت آتمائیں پر مات پیار کے پیچھے مشکل انبھو کر سکتی ہو کیا باب کہتے کر سکتے ہو اسے جب پرمان میں انتر آجاتا ہے اس لیے کچھ سمیں مشکل لگتا ہے اگر ہو 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 ہی مشکل تو صدا مشکل لگنا چاہیے کبھی کبھی کیا مشکل لگتا تو باب نے کہا کہ پرمات مات میں کوئی بات آجاتی ہے اس لیے مشکل ہو جاتا ہے اور پرسنٹیج میں فرق پڑ جاتا ہے وہ بیچ سے نکال دو تو پھر سہج ہو جائے جو چیز بیچ میں آئی جس نے پرابلم کریٹ کی اس کو نکال دو بابا کہتے باب دادہ صدا کہتے ہیں teachers ارثات صدا سویم میں ہمت رہنے والی اور دوسروں کو ہمت دینے کے نمیت بننے والی نہیں تو teacher سفل teacher کی پہلی نشانی یہ ہوگی وہ کبھی ہمت ہین نہیں بنے جو خود ہمت میں رہتا ہے دوسروں کو کبھی ہمت ضرور دیتا ہے خود میں ہمت کم ہوگی تو دوسرے کو نہیں دے سکیں گے چاروں اور کے ہمت بچے مدد باپ کے ادھ کار کو انوحف کرنے والے صدہ سواراج کی شکتیوں کو ہر سمیں پرمان پریوگ میں لانے والے صدہ باپ اور سرو آتماؤں کے اٹوٹ سنے ہی صدہ ہر کارے میں سمبند سمپرک میں واہ واہ کے گیت گانے والے ایسے آلمایٹی آثورٹی بچوں کو باپ دادا کا یاد پیار اور نمستے نمستے اوم شانتی پیاری باپ میٹھے باپ میرے باپ شکریہ باپ شکریہ باپ شکریہ باپ باب نے آشور دان دیا پلین بودھی بان سیوہ کی پلان بنانے والے یتھار سیوہ داری بھاو پلین بودھی بان سیوہ کی پلان بنانے والے یتھارت سیوہ داری بھو یتھارت سیوہ داری انہیں کہا جاتا ہے جو سوکی اور سرو کی سیوہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں سوکی سیوہ میں سرو کی سیوہ سمائی ہوئی ہو ایسے نہیں دوسروں کی سیوہ کرو اور اپنی سیوہ میں الویلے ہو جاؤ سیوہ میں سیوہ اور یوگ دونوں ہی ساتھ ساتھ ہو اس کے لیے پلین بuddھی بن کر سیوہ کے پلان بناؤ پلین بuddھی ارثات کوئی بھی بات بدھی کو ٹچ نہی کرے سیوائے نمیت اور نرمان بھاو کی حد کا نام حد کا مان نہیں لیکن نرمان یہی شب بھاونا اور شب کامنا کا بیچ ہے سلوگن ہے گیان دان کے ساتھ ساتھ گن دان کرو تو سفلتہ ملتی رہے گی گیان دان کے ساتھ ساتھ گن دان کرو تو سفلتہ ملتی رہے گی اوہ شامتی اور اب یہ ہے ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں